شادی کی فوراً بعد ہی میرے شوہر کی ایک بری عادت کھل کر میرے سامنے آ گئی ان کو رات دیر تک گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ محفل جمانی کی عادت تھی میں اکثر انتظار کرتی کرتی سو جاتی اور میرے سونے کے بعد گھر واپس آتے مجھے کئی بار بہت حسنہ آتا یہ بھی کوئی بات تھی کہ انویلی دورن کو چھوڑ کر پہلے دفتر اور شام دوستوں کے ساتھ بزار دوں مگر میں سوائے مو بنانے کے اور کیا کر سکتی تھی یہ اور بات ہے کہ وہ میرا خیال رکھتے تھے اور مانانی کا جو فر ان کو آتا تھا شاید ہی کسی کو آتا ہو میرے سارے نراض کے اوٹ کے آگے منٹوں میں ختم ہو جاتی لیکن جب کئی مہینے حضر گئے اور انہوں نے اپنی یادت نہ بدلی تو میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ کہیں ان کا باہر کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں یہ سوچنا تھا کہ میرے اندر عورتوں والا شک بیدار ہو گیا میں نے ہر صورت اصل بات جاننے کی ٹھان لی کہ جو طریقہ بھی اپنانا پڑے ان کشام کے وقت باہر جانا بند کروا کر رہوں گی لیکن کافی سوچ بیچار کے بعد بھی ایسا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر مجھے ترقیب سمجھ آئی اور وہ تھی نراض ہو کر مہکے جانے کی لیکن ایسے کیسے چلی جاؤں اگر وہ مجھے لینے نہ آئے تو میں کیا کروں گی آخر کافی سوچ بیچار کے بعد مقدمہ اپنی اندر ادا کی حضارت میں رکھ دیا اس نے توجہ سے ساری بات سنی اور کافی دیر ہسنے کے بعد کہنے لگی بھابی آپ ان کے نام ایک خط لکھ کر کمرے میں رکھ دے اور خود بیٹھ کے نیچے گھس کر لیٹ جائے اور دیکھیں کہ بھائی کیا کرتا ہے میں ان کو بول دوں گی کہ آپ نراض ہو کر اپنی اممہ کے گھر چلی گئی ہے ایڈیا اتنا اچھا تھا کہ فوراں دل کو لگا شام کا وقت تھا ان کے آنے سے پہرے جل جل یہ خط لکھ کر بیٹھ کے سرانے رکھ دیا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ آپ نے شام کے وقت گھر سے باہر ہزارنے کی عادت نہیں بدلی تو میں گھر نہیں آوں گی مجھ سے اب زیادہ برداشت نہیں ہوتا میں نراض ہو کر اپنے امی کے پاس جا رہی ہوں اب اس وقت واپس آوں گی جب آپ اپنے دوستوں کی بجائے میرے ساتھ وقت ہزارنے کا وعدہ کریں گے خود بیٹھ کے سائے ٹیبل پر رکھ کر میں بیٹھ کے نیچے گز گئی جیسا ہی وہ گھر آئے مجھے کمرے سے غائب پا کر وہ اپنی بھیان سے میرے بارے میں پوچھنے لگے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ بھاوی نراض ہو کر چلی گئی ہیں اور آپ کے لیے کوئی پیغام چھوڑ کر گئی ہیں وہ سیدھا کمرے میں آیا اور میرا خط اٹھا کر پڑھنے لگے خط پڑھ کر وہ اچانک پریشان ہو گئے موازہ طور پر ان کی طبیعت میں بیچینی محسوس کر رہی تھی نہ تو انہوں نے جوتے اتارے نہ کپڑے تبریر کیے بلکہ بھیجان ہو کر بیٹ پر گر گئے کہ منظر دیکھ کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا میرے نراض ان کو دوبارہ کھانے کا بول کر گئی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا مجھے ان کو اپنے بینا بیچین دیکھ کر دیدی سکون محسوس ہو رہا تھا پھر اچانک انہوں نے فون پر کسی سے بات کرنا شروع کر دی آہستہ آواز میں کسی سے کہہ رہے تھے کہ ہاں نائلہ وہ چلی گئی ہے آج خودی جان چھوڑ کر ہمارا راستہ خودی صاف کر گئی بہت سرکھاتی تھی اب آرام سے ملا کریں گے بلکہ کل تمہاری صرف سولنے کا سوچ رہا ہوں اپنی خیار رکھنا باب میں بات کرتے ہیں مجھے آج محلوم ہو چکا تک وہ کیوں روزانہ رات دیر سے گھر آتے تھے میں اپنے قسمت پر پھوٹ کر رو پڑی اچانک موبائل کی روشنی مجھ پر پڑی وہ بیٹ سے نیچے جھک کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ آجاؤ باہر اب بہت ہو گیا میں نے کمرے میں آتے ہی تمہارے پاؤں بیٹ کے نیچے دیکھ لئے تھے بڑی آئے نراز ہو کر جانے والی یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکالا مگر سکون کہاں تھا نکلتے ہی پوچھیں کہ وہ نائلہ منوس کون ہے جسے ابھی بات کر رہے تھے تو انہوں نے زور سے کہہ کر لگا گر اپنا موبائل ہرے ہاتھ میں تھما دیا کہ دیکھ لو میں نے کسی کو کوئی کال نہیں کی میں جو تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی اب اپنا منصوبہ ناکام ہوئے چوری پکڑنے جانے پر ہسی جا رہی تھی میہ بیوی کا رشتہ ہی ہسی مزاک کا ہے میہ بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائیہ نہ دینی پڑیں میہ بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنے نشانی نہیں کہا کیونکہ یہی رشتے مارسلے کی بنیاد ہے وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے جو مرد کی وشمار چاہتوں کے اکیلی وارث ہوتی ہے مرد اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے درمیان پھول کا کام کرتا ہے اگر پھول کمزور ہو تو سارے رشتے کمزور ہو جاتی ہیں